سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ عمومی طور پر ہمارے ساتھ انیلسٹ ہوتے ہیں ہمارے چینل کے کچھ جنلسٹ ساتھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ سیاسی صورتحال کم تجزیہ کرتے ہیں لیکن آج خصوصی طور پر وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ موضوع بڑے اہم ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی دارے بھی پنجاب کے بحال کر دی ہیں دسکا میں جو پولنگ ہونی تھی دس تاریخ کو وہ بھی سپریم کورٹ نے روک دی ہے اس کو مشروط کر دیا ہے پولنگ کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہاں پر جو انتخابی عذر داری ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی پولٹکس ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کل مریم صاحبہ نے جانا ہے نیب کے آفیس اور گرفتاری کی تو امید نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے بری زمانت لے رکھی ہے کیا ہوتا ہے یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ ورکنگ ہوگی کیا کوئی لیجسلیشن کے لیے اپوزیشن کی طرف ہاتھ پڑھایا جائے گا چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ ہونے کی وجہ سے اب شیخ صاحب کے پاس وہ ساری انفرمیشن ہوگی جو ہماری ایجنسیز پروائیڈ کرتی ہیں دشمنوں کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی وہ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکالا وقت گفتگو ہمیشہ آپ کے ساتھ بڑی فرینک ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو آج کی تازہ ترین ہے بلدیاتی ادارے پنجاب میں بہا لو بہت بڑی خبر ہے جی اور بلدیاتی اداروں کے پاس فنڈ بھی بڑا بڑا ہوا ہے یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ بلدیاتی اداروں میں بہت سارے اداروں میں فنڈ جو ہے یوٹلائز نہیں ہوا اور اس سے جو کانسیچونسی پولٹیکس ہے اس میں کیونکہ کچھ ہم سے سستیاں ہوئی ڈیویلمنٹ کے کاموں میں اور لیکن آٹومیٹیکلی وہ فنڈ چلا جاتا ہے بلدیاتی اداروں کے پاس جو بھی ان کی اردنگ ہوتی ہے اس کا حصہ سو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور حالانکہ پچھلے ہفتے جو پولٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہے اس میں پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کروائے فوراں اور لیکن اب تو اس میں انٹرسٹنگ ہے کہ ایک سال پہلے تحلیل ہوئے ایک سال میں الیکشن ہونا تھا پھر وہ قانونی تبدیل ہو گیا تو آج سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ تھی اس میں یا تو تیاری نہیں تھی یا سمجھ نہیں آیا کہ وہ جو ایکشن تھا اس کی بنیاد پھر کیا تھی کیونکہ آج کہا جسے سجاز الحسن صاحب نے کہ آپ نے جو منتخب لوگوں نے کیا جن لوگوں کو پانچ سال کے لیے آپ نے ان کو گھری بھیج دیا بغیر کسی وجہ ایکشنلی بلدیاتی ادارے جو ہوتے ہیں فار ایکزیمپل جو مشرف کے دور میں بلدیاتی ادارے بنے وہ مشرف کے پرو بنے جو نواز شریف کے دور میں بلدیاتی ادارے بنے وہ لوگ بڑے سیانے ہیں ملیش اللہ علیوی وہ پرو نواز شریف بنے اور اب جو خیال ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں پرو پی ٹی آئی بنے گے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان پاور ہے پیسے ملیں گے فنڈ ملیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمارا الیکشن جرنل سال ڈیڑھ سال رہ گیا پانچویں سال میں ترقیاتی کام کو لوگ نہیں مانتے تو آئی خدا چار سال کی حکومت ہے ویسے تو ہم تو جی اٹھارہ مہینے میں بھی گھر گئے ہیں بیس مہینے میں بھی گئے ہیں چودہ میں بھی گئے ہیں یہ ساڑھے تین سال ہم نے کھچ ترو کے لگائی لئے ہیں اور سال ڈیڑھ سال میں ہم نے اب بہتری کی پرفارمس دینی ہے کیونکہ مجھے اچھا یاد ہے کہ جب ہم الیکشن میں آخری سال جاتے ہیں نا تو کوئی یہ ڈنگی کوئی یہ جو روڈ ہے مین حالانکہ بہت زبردست اس کی ضرورت تھی آزارہ کلونی کے آگے تو میں ڈلوار آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا جی ہون یاد ہے چار سال شکل نہیں دکھائی تسی ہاتھ ملاندے ہوتر ہے انگلہ ملاندے ہوتر ہے ہون ووٹ آئے انتے تسی ساڑی سڑک بھی بنا رہے ہو اور سو ہمارا کینڈیڈیٹ بھی بڑا عجیب ہے اور ہمارا ووٹر بھی بڑا عجیب ہے اور ہماری کانسیچونسی پولٹیکس جو ہے وہ بڑی عجیب ہی ہوتی جا رہی ہے بینگ ایک میں کانسیچونسی کی سیاست کرتا ہوں کہ محلوں کے رویے بھی ایک دوسرے محلوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور بہت بڑی نکلیں مکانی ہوئی ہے شہروں میں ارد گرد کے علاقوں کی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آخری وقت میں کوئی بندہ نہیں مانگتا ڈیویلمنٹ کاموں کو تو یہ ادراک ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو حکومت کو اور پھر اب اتنے کم ٹائم میں کیا کریں گے آپ کیونکہ لوگ تو وہی ہیں جو دو سال پہلے اقتدار میں تھے تو تبدیلی پھر اب کیسے کام ہو جائے گا میں تو اسی لیے آخری نالا لہی پہی پورا زور دے رہا ہوں جی کہ اس کا کام شروع ہو جائے جان چھوڑ جائے یہ سیوریج اور سڑکیں ہیں پہلے سسٹم ایسا ہے کہ پہلے سڑک بنتی ہے بعد میں گیس ڈالنے آلے آ جاتے ہیں جی گیس کا کنیکشن منظور ہو گیا وہ گیس آلے جانتے ہیں تو بجلی کا جنریٹر ایک اور تھوڑی پاور آ جاتی ہے سارا عرب ہار رپیہ ضائع ہو گیا ہے کہ گیس بجلی پہلے بننی چاہیے تھی سڑک بات میں بننی چاہیے یہ بات میں اپنا دل کا زخم کس کے آگے ٹٹھولوں ادھر نئی سڑک بناتے ہیں تو آ جاتے ہیں جی پانی دینا سو وہ اکھڑ جاتی ہے ٹھیکے داروں کی سڑکیں بھی ایسی ہیں احتساب کا نعرہ تھا عمران فران کا الیکشن جیتا ڈھائی سال ہو گیا کوئی پیسہ واپس نہیں آیا کسی کو سزا نہیں ہوئی لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی عمران کو اماندار شخص ضرور سمجھتے ہیں لیکن جو نتائج جن کی توقع تھی وہ نہیں ملے ایکشلی عمران خان تو جی میند بہت کرتا ہے میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں ہے تو ان کا لیکن اتنی میند کسی شخص نہیں کی دس دس بارہ بارہ تیرہ تیرہ میٹنگ اور یہ اور وہ نیپ کا وکیل ہی پچیس تیس ہزار پہ گا ادھر وکیل ہے چھ سات کروڑ کا اور وہ لیتے وکیل وہ ہیں جو کہ ہاؤسز کے ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں اور ترقی کرنی ہوتی ہے نیپ میں کارکردگی جو ہے جتنی مرضی جسٹس صاحب نے میند کی ہو لیکن بڑے چور کو نکیل نہیں ڈالی جا سکی اور نواز شریف منیج کرنے میں کامیاب ہو گیا باہر نکلنے کے لیے اس نے ایک ایسا ہوا کھڑا کر دیا کہ میں نے بھی ووٹ دیا چودہ وزیروں میں کہ اس کو جانے لگا تو اب واپس تو لانے کیا تو بتو میں حالانکہ دیکھتا تو اس کے کیس کو شہزاد اکمرہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف پاکستان اس کی تشتری میں جا کے ابھی وہ ہم ٹریبلنگ ڈاکومنٹ دیں نا تو پاکستان نہیں دیں بزدل ہم سیاستدان ہے موسکوی ورکر تو اوپر آیا کوئی نہیں جی یہ پھر اسی لیے مریم نواز جو ہیں روزانہ ڈانٹتی ہیں کہ یہ سیاستدان بزدل ہیں وہ کہتی ہے ایک نیتی لڑکی اور میں آ رہی ہوں میں ایسی ایسی دیکھیں میڈیا میڈیا کی وار ہے دیکھیں جو بہادر لوگ تھے نا وہ عملی طور پر بہادر تھے اب چوتھی نسل ہے باچہ خان کے ساتھ میں شورش کے گھر اور چوئی زہرلائی کے گھر میں قریب سے اس کو واج کرتا تھا بلی خان سے میری گپ شفتی ذاتی جی بڑے بہادر لوگ تھے اس کے بعد یہ اس ون سے تو میری گپ ہی نہیں کبھی ہوئی ویسی بس سلام دور عمل شعمل ایسی قیادت بھی جو ہے نا اس کا بھی انحتاط ہے دیکھیں عمران خان کیوں بھاری ہے ان پہ اس لیے بھاری ہے کہ بائی کریکٹر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی شوگر میں لگا لی یا اس کی کوئی اولاد ہے اس کے بچے لیکن وہ جیسے وہ سیاست میں نہیں ہیں سو میں اپنی زندگی میں عمل ولی خان چوتھی نسل کے ساتھ سیاست کر رہا ہوں باجہ خان کے ساتھ کی ولی خان کے ساتھ کی اسونسے کی عمل ساکھ قوم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے کوئی سٹوڈنٹ لیڈر نے اب نہیں پیدا ہوا جی کوئی سٹوڈنٹ لیڈر ہمارے بعد جو ہے ہم جو جو عید آشمی ہو گیا میں ہو گیا حفیظ خان ہو گیا لیاقت بلوچ ہو گئے اس کے بعد کوئی بندہ ہی نہیں مجھے نہیں بعد میں ہی آئے ہیں سٹوڈنٹ لیڈر تھوڑے بات یہ سادھ رفیق وغیرہ لیکن اس طرح سے نہیں پیدا ہوگا اس طرح سے نہیں پیدا ہوگا کیپ نہیں پیدا ہوگی پی ڈی ایم کے اندر نون لیگ اور پیپس پالٹی کے بیچ تھوڑی سی ایک لگی چپکلش نظر آئی ہمیں عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ حکومت بھی اس طرح کی ایونیوز دیکھتی تھی فوری طور پر اگر کسی کا جھگڑا ہوا ہے تو وہ اپروچ کرتے تھے لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی یہ نئی پالیسی بنائی گئی کہ اگر اپوزیشن کی پارٹیوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر کے توڑا جائے انہیں دور رکھا جائے عمران خان ایک اپنی مزاج کا سیاستدان ہے اس نے کسی ایم این اے کو بھی نہیں توڑا ان کے لیکن ایک خبر میں آپ کے انٹرویو میں دینا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلس پارٹی الگ ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں الگ ابھی تو وہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہم جائیں گے ساتھ جو مرضی کہے وہ ایسی بس کمپنی کی مشہوری کے لیے اس کیمروں کے لیے ختم ٹٹ گئی تڑک کر کے کھیل ختم پیسہ آگا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ پیپلس پارٹی کی کوئی دوستی ہوگی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوئی لیکن ہمارے ساتھ ٹینشن میں کمی عمران خان اثر ذرداری سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک اس نے ٹیم بنائی ہے دس رکنی مذاکرات کرنے کے لیے ان کے سینئر لوگ ہیں اس میں مجھے بھی رکھا ہے حالانکہ ایک میمبر میں بھی دس میمبروں میں ابھی تک ساتھ چھ ساتھ دن ہوگئے ہیں کوئی پراغرس نہیں ہوئی یہ جو بلاکرات کرے گی پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے جو ریفارمز لائے گی پولس ریفارم لائے گی جو الیکشن ریفارمز لائے گی جو اور دس ایک ان کو ٹاس دی ہیں لیکن یہ ذرا چھٹیوں چھٹیوں کے دن ہے ایک دو تئیس مارچ کے پھر کرونا ہو گیا خان صاحب کو اللہ ان کو سر دے لیکن یہ دس رکنی کمیٹی بنائی ہے ان سے باتچیت کرنے کے چلیں اس کا ریزلٹ تو آ جائے گا مریم نواز ہمیشہ ایک تاثر دیتی ہے گفتگو میں ابھی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ بس ہی اب عمران خان جا رہا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے باتچیت ہو رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں پتا یہ جو بیک ڈور چینلز ڈپلومیسی اور اس میں دورانی صاحب جو ہیں وہ باقعدہ طور پر میٹنگز پہ میٹنگز وہ کیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی باتچیت ہو رہی ہے پیچھے مسلم لیگ نون کے ساتھ میں میں اگر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو میں نون لیگ کا کہیں مستقبل نہیں دیکھا یعنی یہ بات مجھے کہنے ہی نیچے یہ لیکن آج ہی 23 مارچ کی پریٹ سے آئے ہوں وہاں بھی جوان کے جذبات جو ہیں وہ بھی بڑے ان کے خلاف ہیں میں اتنے صورتحال نہیں کہہ سکتا لیکن میں حمزہ یا شباز کیا سیاست کرتے ہیں میں مریم اور نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھتا انٹرنیشنلی اب ہم بھارت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی یہ چاہ رہی ہے کہ گفتگو ہو تو پاکستان کے اندر جس کے ساتھ بھارت بہت کمفرٹیبل ہوگا گفتگو کے لیے وہ نواز شریف ہے تو کیا آپ نہیں سوچتے یا کبھی یہ بات آئی کہ جن لوگوں نے جنیداروں نے ابھی تک نواز شریف کو اور نون لیگ کو دیوار پر لگایا مستقبل میں بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت پڑے دیکھیں نواز شریف کے باہر جانے میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ پچھلے مشرف کے دور میں سعودی عرب گئے تو یہ عجیب بات ہے کہ نواز شریف جہاز میں بیٹھ گیا تھا شباز جہاز میں نہیں چڑھ رہا تھا ہی ریفیوز ٹو گو ٹو سعودی عرب اس کا پھر والد اللہ ان کو جنن نصیب کرے وہ ارگنائز بڑا ارگنائزر ٹائپ تھا اس کے کہنے پہ شباز بعد میں نواز شریف کو لانے والا بھی شباز تھا اسی نے ہی سارے معاملات کیونکہ سعودیز کی یہ کمیٹمنٹ تھی کنگ عبداللہ کی کہ اگر بینظیر بھٹو جائے گی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے شرنیم رکھیں گے اور بینظیر بھٹو کو جہاز پہ روکا بھی کیا کہ تیری جان کو خطرہ ہے اس رات بھی اس کو کہا گیا جس دن وہ شہید ہوئی ہیں لیکن وہ نہیں رکھی اور انہوں نے شہادت کا راستہ جو ہے چنہ بجائے اس کے کہ وہ فوجی ایجنسیوں کے پانچوں لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی جان کو بڑے خطرات آتا ہے بلکہ وہ اس نے اپنی گاڑی میں وہ گردن نکالنے والا خانہ بھی بنا دیا بولٹ پروف بام پروف گاڑی میں حالانکہ وہ بولٹ پروف بام پروف میں نہیں ہوتا شوقت عزیز کے جب حملہ ہوا تو اس کے شیشے میں نیچے ہونے کا تھا تھوڑی سی جگہ جس کی وجہ سے اس کا ڈرائیور شہید ہو گیا سو ہر سیاستدان کی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن میں نے یہ آپ کو کہا کہ میں نون اور پیپلز پارٹی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ٹوٹ چکا ہوا نہیں جانا چاہتے تھے والے صاحب دیکھیں شہباز میں اتنے گیٹس نہیں ہیں کہ کھل کے اس کا کیس بھی بڑا سیریس ہے تین چار شاتے ہو گئی ہیں چار پانچ شاتے اور ہو گئی تو اس کے کیس میں بڑی جان ہے اس کے بڑے ڈاکومنٹک پروف ہیں اور ہمزہ اور شہباز شروع دن سے ہی نواز اور شہباز شروع دن سے تھے تو بھائی لیکن سیاست میں لائن اور لیندھ ایک نہیں تھی ایک دو فیصلے میں نے کیے تو مجھے زکی صاحب نے کہا کہ نواز شریف خوش نہیں ہے تو میں بس اس وقت ویگن میں جاتے تھے ائرپورٹ سے یعنی سنگل سنگل گاڑیاں نہیں جاتی تھی ایک جگہ آ جاتے تھے تو بیٹھتے ساری مجھے کہا کہ بھئی شیخ صاحب you are becoming state within a state میں کہے جی آپ کا بھائی ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا اگر ہو گیا تو اس نے کہا نہیں پھر زکی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے آپ شہباز شریف کے کہنے پر کر سکتے ہیں نواز شریف کے کیاپروال ضروری ہے اتنی بڑی جماعت ہے پنجاب کی جو پولٹیکس ہے اس میں پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا ہی نون لیک سے اگر شریف خاندان کو آپ نہیں دیکھتے مستقبل میں تو پھر کون قیادت کرے گا اس جماعت کی یہ لوگ کہاں جائیں گے یہ تو بہت بڑے جتھا ہے نون لیک کا دیکھیں جتھا اس لیے ہے نا کہ کسی نے اس پہ کام نہیں کیا جتھے کو جتھا ہی یعنی دو تین چار پانچ آدمی تو اویلیبل تھے لیکن عمران خان ذرا تھوڑا سا ہٹ کے پولٹیشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیک ٹیکس چینج کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب کو یا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ اب الیکشن آ رہے ہیں بھئی کچھ نہ کچھ تو یہاں کی ریالیٹیز کے مطابق فیصلہ کریں میں اکیلی ہٹ بورٹ کا لیڈر ہوں جی وزیر ہوں میں تو دیتا رہتا ہوں اس کی مربانی ہے جو سنی لیتا ہے میں تو بہت پہلے یہ رائے رکھتا ہوں کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ ان کے جو لوگ آپ سے میں کیا عرض کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نون لیک کے ٹیکٹ کی ہم نے زمانہ مانگا ہے انہوں نے لوگ پی ٹی آئی کا بھی ٹیکٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں کمٹمنٹ دی جائے کہ اگر ہم بہتر ہوں تو اگلا ٹیکٹ دیکھیں الیکشن انہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینٹ نہیں ہے کائرہ ہمارا اچھا دوست ہے اعتزاز احسان میری طرح آخری پانچ اووروں میں ہے بچارہ لطیف خوصہ صاحب بھی ہمارے دوست ہیں سو ووٹ نیچے سے جو مقابلہ نا جی وہ آج بھی پی ٹی آئی اور نون کا پنجاب میں الیکشن نون اور پی ٹی آئی کا باقی پی ٹی آئی کے پی کے میں بلوچستان میں سندھ میں انہوں نے ٹکٹیں ٹھیک نہیں دی ورنہ شاید بہتر سندھ میں عمران خان نے توجہ نہیں دی پچھلے الیکشن میں اتنی اگر انٹیریئر سندھ میں عمران خان زیادہ توجہ دیتا تو اس کے بہتر نتیجہ آتے اور سندھ اب بالکل اس طرح کے وہاں حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ ہو گئے ہیں انہوں نے اس قسم کی سیاست کی ہے انتقامی سیاست کہ اپنے مخالف کو رگڑا دیا ہے اور سندھ میں رگڑا سینے کے کم صلاحیت ہیں پنجاب میں پھر بھی میڈیا شیڑیاں مل جاتا ہے ادھر خیر آباد میں جاکب آباد میں شکارپور میں کہاں میڈیا ملتا ہے صبح لڑائی تو ہے جی کیمرے کے اندر اور پتہ نہیں ہے کیوں کہتے ہیں کہ کل آپ دیکھ لیں کتنے لاکھ لوگ نکلیں گے یہ کہتے ہیں لاکھوں لوگوں گے آپ شام کو دیکھ لیجئے گا کتنے لوگوں گے لوگ بھی ٹی وی پہ ہی مزہ لے کے شام کو سو جاتے ہیں کیونکہ پتہ ان کو لگ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا اور کیا ہونا ہے لیکن ڈسکا کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ووٹ بڑا زیادہ لیکن نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ اس پہ بھی کوئی ہمیں اتنا فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ سیٹس ہار جائیں گے تو یہ ایک الیکشن آنے والی ہے دیکھے آپ یہ ان کی سٹیٹیجی دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی سارے پاکستان میں جیتی سینٹ کے الیکشن انہوں نے مہور ایک سیٹ کو بنا لیا لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ کپک کے دس آدمی کون سے جیتے ہیں سینٹ میں لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جتنا کوٹا تھا وہ سندھ سے جیتے ہیں وہ پنجاب سے جیسے بھی ہوا وہ اپنا حصہ بقدر جسالی ہے ایک سیٹ کی شکست کو سارے پاکستان کی شکست اور فتح میں یہ ان کی بڑی زبردہ سٹریٹیجی تھی میڈیا سٹریٹیجی ادھر ہمارے پاس بھی تو آپ کے پاس بھی بڑے ترجمان ہیں بہت کچھ ہے ہم اپنے مال کو صحیح طرح مارکیٹ میں بیج نہیں سکے ہم نے دو ڈیم بنائے کوئی ڈیموں کا ذکر ہی نہیں کرتا ڈیم بہت بڑی چیز ہے جی ایم ایل ون ایکنک سے اپروو کر کے میں وہاں سے نکلا ہوں نائن ایٹ بلین ڈالرز کا اور اتنے آزار کلومیٹر کا ایک نیا پروجیکٹ ہے ہم اپنا مال صحیح طرح نہیں بیچ سکے مانڈیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے لیکن ہم اپنا پوزیٹیو جو ایکشن تھا وہ نہیں پیش کرتا ہے تو آنے والے وقتوں میں آپ تبدیلی دیکھتے ہیں کچھ سٹیٹیجی میں کچھ لوگوں میں چہروں میں کرنی ہوگی کرنی تو ہوگی چہرے بھی اتنے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں تھوڑے سے ہی چہرے ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہاں پہنچانے والا اللہ کے بعد عمران خان ہے باقی لوگ فرس ٹائمر ہیں اس کے لیے بھی تھوڑا انگلیش میں کہتا ہے نا نو بڈی کن بیٹ دی ایکسپیرینس یہ پینم جہاز کے اوپر بھی لکھا ہوتا تھا نو بڈی کن بیٹ دی ایکسپیرینس ہوئی دی پینم سو ایکسپیرینس کی شاٹی ضرور ہے لیکن ٹھیک ہو گیا آپ تو دیکھیں نا تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں آپ وزیر داخلہ ہیں ایم کیو ایم کے جو کراچی میں دفاتر ان کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے ایسا کچھ لبیک کے ساتھ ان کا چگڑا وگڑا بھی ہوا تو یہ کچھ بتائیں گے کہ کس طرح ان کو ایکٹیوٹی کی اجازت ہوگی کیونکہ پہلے ایسا انٹیریئر منسٹر لبیک جو ہے یہ پنجاب میں ایک تیسری پارٹی اوبر رہی ہے جو اہل سنت وال جماعت تھے وہ مائل قسم کے اور سکون پرست اور مشایخ اور درود اور ناعت اور بٹ فرس ٹائم لبیک ایک جو ہے وہ اگریسیو پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور اس نے اپنا ووٹ بینک بھی پروو کیا ہے نون اور پیپلز پارٹی کے بعد نون اور تحریک انصاف کے بعد لبیک ایک تیسری پارٹی لیاری میں انہوں نے بلاول بٹو کو ان کے بندے نے ہرایا نہیں جرنلی آپ دیکھیں کہ ان کی آرگنائزیشنل کپیسٹی جو ہے اور وہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے اپنا فوٹ پرنٹ بہتر کیا ایم کیوم کے حوالے سے لوگ بڑے خوفزت ہیں کراچی میں میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ جی دفتر دوبارہ کھل رہے ہیں وہ دوبارہ کہانی کوئی ایسا ہی کیوں بات ہے کچھ نہیں میں نہیں دیکھ رہا اگر دفتر یہ ایم کیوم جو ہے نا وہ ایم کیوم جو ہے معاملہ فہم ہے اور حالات کے تقاضوں سے واقف ہے اور ان کا ووٹ بینک تو ہے سنجرانی صاحب کو ابھی تو ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا آج میرے ساتھ ہی تھے سنجرانی صاحب بس مل گیا جی ریلیف نہیں اب اگر نو کانفیڈنس کا دوبارہ چانس تو کوئی لگتا ہے آپ کو آگے سنجرانی صاحب کے اس طرف جو تھے نا جی وہ چونسٹھ لوگ تھے اس کمرے میں گئے تو چھوٹالیس ہی رہا گئے تھے یعنی چودہ ووٹوں کا سجرانی کو کچھ نہیں ہوتا ستے خیران ستے خیران تو یہ یوسف عزق گلانی صاحب بس صرف سینٹ کی ایک سیٹ پر ایک تفاہ کریں گے ابھی تو وہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہونا ہے یا نون لیگ کا ہونا ہے ایک دو ووٹوں کا فرق ہے گلانی دیکھیں پرائیم منسٹر رہا ہے گلانی ریلوے منسٹر رہا ہے گلانی سپیکر رہا ہے اور جنوبی پنجاب سے جو جی نیا تارڈ صاحب کوئی وکیل ہے میں تو جانتا ہوں جی آزم نظیر تارڈ میں تو جانتا ہوں انہی نام ہی نہیں سنا پہلی دفعہ از ای سینٹر نام سنا ہے سنا ان کا کیس چیس لڑتا ہے لیکن از ای پولیٹی کمپیٹنٹ وکیل ہے ینگ آدمی ہے اور ان کے کیس سارے لڑے ہیں انہوں نے تو اس لیے انہوں نے ان کو سینٹر بنایا گلانی زیادہ ایکسپیرینس آدھ نہیں آپ کو لگتا ہے زیادہ ایکسپیرینس آدھ نہیں کیونکہ بینظیر جب میں سات سال قید ہوا تو اس نے مجھے اجلاس میں بلانے کے لیے دو تین دفعہ رولنگ دی گو بینظیر نے بلائی نہیں لیکن اس نے رولنگ برے حق میں دی میں یہ بات کبھی نہیں بولتا نون لیگ نے یہ جو بیانیاں دیا ووٹ کو عزت دو اور ایجنسیز کو گالیاں نکالی وہ اس لیے تھی کہ شاید وہ اس طرح کے پروپگنڈے سے پنجاب میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جائیں کوئی آپ کو نظر آیا کوئی رکھنا یا کوئی اس طرح کی بات ابھی دیکھیں فوج نے بھی اپنے آپ کو کافی بدل لیا انہوں نے اختلاف اور تنقیدی باتوں کو سننے کا ان کے اندر بھی زیادہ حوصلہ پیدا ہوئی ہے انہوں نے پاکستان میں نئی جو ابرتی ہوئی قیادت ہے یا جو نئی قیادت ان کو دیکھیں نہ تو امام خمینی ہے نواز شریف کہ وہ یہاں انقلاب لاسکتا ہے نہ اچیمن ہے نہ کوئی عطا ترک ہے نہ کوئی موزے تنگ ہے ٹی وی پہ بیان دے سکتا ہے اور ٹی وی پہ بیان دینے سے انقلاب آتا نہ تو میں ہی لے آتا ٹی وی کا پروگرام دیکھ کے لوگ سو جاتے ہیں اگلے دن سے وہ کے نیا پروگرام ہے جس طرح لوگ میلوں میں جا کے دیکھتے تھے نا کہ وہ ککڑوں کی لڑائی ہو رہی ہے وہ ٹی وی پہ شام کو دیکھ لیتے ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک واپس آتے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں ہمارے ہوسٹائل نیبر کی اس کے حوالے سے بھی بڑی پاکستان میں بات چیز چل رہی ہے کہ جی موقف کمزور ہو گیا ہے شیخ صاحب وزیر داکلہ ہیں واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارا موقف کمزور ہو ہے ہمارے ساتھ لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داکلہ بڑا دلچسپ انہوں نے تفسرہ کیا پچھلے سیگمنٹ میں کہ نون لیگ اور پیپس پالٹی کی رہیں جدا ہو چکی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یوسف حضر کی لانی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کے لیے بلدیاتی ادارے اس پر بھی بات ہوئی ہے ایمکیو ایم کے جو دفاتر کھل رہے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ریسپونسبل ایمکیو ایم ہے تو ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں یا وہ جو تلخ دین ہیں ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں اور اس بات کو تسلیم کیا شیخ صاحب نے کہ یوسف حضر گلانی اور حفیظ شیخ صاحب کا جو الیکشن تھا اس کو نون لیگ نے میڈیا پر ایک بڑا ایشو بنایا اوورال تحریک انصاف الیکشن جیتی لیکن لوگوں کو باقی کچھ یاد نہیں صرف حفیظ شیخ کی شکست اور یوسف حضر گلانی کی فتح یاد ہے سنجنانی صاحب کے بارے میں آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے ستارے بہتر ہیں شاید وہ ہی کنٹینیو کریں گے اور کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئے شیخ صاحب اب ذرا تھوڑا سا بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بھائی جو بیان ہے گفتگو کا تھوڑا سا جنرل صاحب کا پرائم میسٹر کا اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی موقف نرم ہو گیا پاکستان کا کشمیر پر ہم نے سعودہ کر لیا سیل آؤٹ ہو گیا کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک تو کشمیری پاکستان کے یہ کہنا کہ کشمیری کے اندر اب اتنی قربانیوں کی شہدہ کے قبرستان ہے کہ وہ کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بطور قوم اور بطور ازادی کی ایک تحریک جو ہے وہ کسی طرف نہیں دیکھ رہی اللہ کی طرف دیکھ رہی اور اپنی جد و جہد کی طرف دیکھ رہی سورن سنگھ اور بھٹو کی باتشیت ہوئی کشمیر سے لے کے اور وہ اتنا تصور ہے کہ واجبائی جب پاکستان آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے مزیر مہمانداری بنایا تو انہوں نے کہا ہم یہ دورہ کینسل کر دیں گے پھر انہوں نے شوقت عزیز کو واجبائی کے ساتھ دیکھیں کشمیر وہ آزادی کا انگارہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا کبھی کم نہیں ہوگا انٹرنیشنل فورسز اگر کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات پر لے آتی ہیں تو یہ مذاکرات جب میں مشرف کے ساتھ تھا تو اس وقت بھی شروع ہوئے یہ مذاکرات بھٹو کے دور میں بھی شروع ہوئے یہ مذاکرات نواز شریف کے دور پر بھی شروع ہوئے لیکن انڈیا دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے اس لیے انڈیا پاکستان کے تلقات کوسٹین مارکی رہیں گے ان کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو ادھر سے کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے میں اس پاکستان کے اندر پاکستان کی وحدت پاکستان کے نظریہ کے اندر اگر مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو کوئی شخص بھی کمزور نہیں جیسے طرح ایٹم بم پہ کوئی مفامت نہیں ہو سکتی اس کی پالیسیز پہ اٹامک ٹکنالوجی پہ میزائل ٹکنالوجی پہ نہیں ہو اس طرح کشمیر کے مسئلے پہ بھی کوئی مفامت نہیں ہے پھر یہ گفتگو کی جو باتیں دیکھیں نا چار چار بندے بیٹھتے ہیں چار بندوں نے کچھ تو بات کرنی ہے اس چار بندوں میں پانچ منٹ اینکر صاحب کے بھی لگا لے دس منٹ پیچھے رہ گئے ہیں بیس منٹ پانچ منٹ میں کتنا بندہ کور کر لیتا اپنی بات اس میں بھی لڑائی کے پانچ دس منٹ لگا لے تو پروگرام سارا تو دس پندرہ منٹ گئی ہے سو اس میں جو بندے کے سر اور ہوفیلی میں کوئی کوئی دور آئے نہیں رکھتا کہ مسئلہ کشمیر کشمیری اللہ کا محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں پاکستان کا موقف وہی ہے یہ جو ساری گفتگو ہے کہ نرم بیان آگئے پھر یہ گفتگو شروع کیوں کی گئے کشمیری ایک بڑی جینئس قوم ہے بہت جینئس قوم ہے وہ پاکستان کے تمام حکمرانوں سے اس نے ہینڈلنگ کیے پاکستان کی سیاست کے ہر حکمران سے انہوں نے ہینڈلنگ کیے اور اپنے آزادی کے ایشو کو انہوں نے زندہ رکھا وہ زندہ رکھیں گے وہ کسی کے محتاج نہیں پھر دوبارہ پاکستان پہ آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کسی کے قابو میں نہیں آئے بڑا ہی پریشان کیا ہوا ہے اس مولانا صاحب نے میں نے فضل الرحمان کی سیاست کو بدلتے ہوئے اتنا کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں بلکہ کافی میں نہ نون کے بارے میں پریشان ہوں نہ پیبلز پارٹی کے پریشان ہوں وہ ان دی اینڈ انہوں نے آکے کمیٹی چوک میں ملنا ہے ٹھیک ہے فضل الرحمان کمیٹی چوک سے بڑا دور چلا گیا فارے چوک کی طرف چلا گیا اور کیوں چلا گیا ہے واللہ عالم بس سوا پہلے تو میرا مطلب تھا جب صدام تھے اور جب کذافی تھے میں کذافی کو ملنے جایا کرتا تھا صداف کو صدام کو اب فضل الرحمان آداروں سے کیوں دور ہوئے یہ میری سمجھ سے باہر ہے میس اینڈل ہوئے کیس میس اینڈل ہوئے نہیں اس کا مجھا نہیں پتا لیکن میں اور جنرل مشرف اور جنرل احسان صاحب اور اکرم دورانی کے ساتھ اور ان کے ساتھ سارا کے پی کے ان کے حوالے گیا ہوا تھا دورانی صاحب چیم منسٹر تھے آدھا پاکستان ان کے حوالے تھے اب تو ایسے لگتا ہے کہ نہ کے پی کے میں ان کی سنوائی ہے ان کو بڑا فیصلہ یہ کرنا پڑے گا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان کے جو پانچ ووٹ ہیں وہ کس کو جائیں گے سینٹر ابھی تو وہ مریم نواز کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نیب کے دفتر جاؤں گا وہ تو بالکل سارا پلڑا اپنا وزن جو ہے نواز شریف کے پلڑے میں ایکشلی ان کو سیٹوں کی ضرورت ہے ان کی سیاست بہت پیچھے چلی گی فضل الرحمان خود ہی نہیں دیکھیں نا اس اسمبلی جس پہ مرلانت بھیتے ہیں اس میں وہ صدارت کے امید وارت ایک ایک بندے سے ووٹ مانگ لے گئے ہیں اس اسمبلی میں ان کا بیٹا موجود ہے بھائی بھی سینٹر میں دوبارہ آگیا ہے وہ اسمبلی جس کو یہ گالی دیتے ہیں اس میں انہوں نے فل فلیج پارٹیسپیٹ کیا اور کچھ نمبروں پہ وہ بھی آگئے اپنے ان کے سیکٹری جنرل جو ہیں لیکن فضل الرحمان کی پارٹی ایز ای پارٹی آدھی رہ گئی ہے اب ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے جس طرح آئی جی آئی میں انہوں نے سیٹیں دی تھی وہ کس طرح اپنی سٹرٹیجی بناتے ہیں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے پیپلز پارٹی کبھی دور پکڑ دیتی ہے اور کبھی نون لنک پکڑ دیتی ہے جماعت اسلامی نے اپنا وزن پیپلز پارٹی کے پلٹے پہ ڈال دی انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹوں کے ساتھ مل کر کرپشن کا خاتمہ کریں یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن میرا خیال ہے جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد کے بعد اب پہلی دفعہ ایسا سٹینڈ لیا ہے کہ وہ کسی کو بھی ہاتھ نہیں پکڑا رہے اب انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ گلانی کو ووٹ دیں گے یہ نہیں میں نے پڑا لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جماعت اسلامی کی پاور بیس کراچی تھا پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے تو ایمکو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو جماعت اسلامی کی قیادت یہ سوچ سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہم کچھ ٹیریٹری ایمکو ایم سے واپس لے لیں بہت مشکل سوال کیا ہے میں نے کراچی کو بھی بڑا بدلتے دیکھا ہے کبھی شاہ منورانی کا شہر ہو جاتا ہے کبھی اسرخان بھی وہاں سے بوٹوں سے جیت جاتا ہے تحریک انصاب بھی آ جاتی ہے ایمکو ایم بھی چھا جاتی ہے سو کراچی جو ہے جی اگلی سیاست کا شہر ہے اگلی آنے والی سیاست میں جتنا بڑا جلوس مرہوم ائر مارشل اسغر خان کا کراچی میں نکلا اور پروفیسر صاحب کا جتنا بڑا ادر اثر آشائم اور نورانی کا راہ سب سٹورییں ہی ہو گئیں ہیں ایمکو ایم کے پیچھے ہونے کے بعد طریق انصاف کو بڑا ووٹ ملا حالانکہ وہاں اور سیٹے میں نکل سکتی تھی سو کراچی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ one way decisive ہوتا ہے تو میرا سیاسی تجربہ اس بات کو نہیں مانتا اچھا لاہور کا جلسہ گھڑ ہے نون لیگ کا اتجاجی جلسہ ناکام اور بھی بہت سارے جلسوں میں ویسی گیترنگ نہیں آئی لیکن دسکا کے الیکشن میں ووٹ پڑا یہ فنامنا کیا ہے پھر دیکھیں ووٹ جو شاہ جی کا تھا جو مر گئے ہیں لیکن کی لیڈ بہت بڑی تھی آپ دیکھیں لیڈ کم ہوئی ہے بعض کانسیچونسیاں ایسی ہوتی ہیں کینڈیڈیٹ کے اپنے چالی ساٹھ ہزار ووٹ ہوتا ہے باقی فضاء کا ووٹ ہوتا ہے یہ کینڈیڈیٹ ویسے ہی نہیں میرا مطلب میں نکل آتا ہے کوئی نئے شائر ہو لائک کراچی ہیدراباد میرپور وہاں تو اور سوردال ہے لیکن جہاں پیٹنٹی کانسیچونسیاں وہاں کینڈیڈیٹ کے بھی چالی ساٹھ ہزار ووٹ ضروری ہوں اور چالی ساٹھ ہزار اس کو پارٹی کے اور فضاء کا ملے تو پھر وہ ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ تیس ہزار کو ٹچ کرتا ہے سو افتخار وہ جو شاہ جی صاحب تھے وہ کافی ایکٹیف تھے اپنے علکے میں تو پھر آپ کہنے میں نے سوال یہ اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیانیاں تھا فوج کے خلاف بات کرنے کا اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا پنیاب نے فوج کے بیانیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اپنی اپنی کانسیچونسیاں لوگوں نے بنا لی ہیں دیکھنا جی لوگ ہیا کر دیتے ہیں میرے جنازے پہ تھا میرے برائی پہ تھا میری اچھائی پہ تھا دیکھنا لوگوں کے پورے پورے سیکیٹریٹ اب لال اویلی جو ہے وہ پورا سیکیٹریٹ چلتا ہے چوبیس گھنٹے چلتا ہے چوبیس نہ چلو اٹھارہ گھنٹے تو چلتا ہی ہوگا سو لوگوں کو ایک آس ویس ہو جاتی ہے رابطے بڑھ جاتے ہیں سو کانسیچونسیز جو ہیں ظاہرہ اگر ہم اسی میں نہ بناتے تو ہماری کانسیچونسیاں نہ ہوتی سو جس کو اب موقع ملتا ہے جب بنانے کا تو بنا لیتا ہے سو ڈسکاہ واضح ہے ڈیفرنٹ کانسیچونسی اور جس میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کی کے وورڈ بہت اچھا ایک اور بڑی اہم گفتگو ہوتی رہی ہے کہ جو مومنٹ چلی جو پی ڈی ایم جو چلا رہی تھی اس کا جو سارا خرچہ ہے بیرونی ہاتھ سے ہے اس میں فنڈنگ باہر سے آئی ہے آپ وزیر داخلہ بہت ساری کلاسیفائیڈ انفرمیشن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے کہیں آپ کو کوئی ایسا کلو ملا دیکھیں اگر کوئی ایسا دیکھیں نا نواز شریف کے باہر جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ باہر کے رابطوں سے کوئی فیدہ اٹھا سکے ملا تو کوئی نہیں پاسپورٹ بھی اس کا رینیونی ہوا دیکھیں نا اگر اس نے آنا ہے تو صرف پاکستان آنا ہے ورنہ کسی ملک کی شہریف لے گا پاسپورٹ دے دیں کیا آپ کو فرق پڑتا ہے نہیں وہ ہمیں پاکستان آنے کے لیے مانگے تو چوبیس گھنٹے میں دے دیں گے تو اگر لندن سے کہیں اور جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں زیادہ لیتھل ہو جائے گا لیتھل چیتھل کیا ہونا ہے ایسے ہی یہ قوم ہوتی ہے ایک نئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے دیکھ ان کے بس خود اتنی فنڈنگ آیا یہ فارن کو دیں یہ اپنا پیسہ تو کبھی خرش نہیں کرتا ہے اللہ آپ کا بلا کرے اپنے دن گھر سے جس دن انہوں نے کھایا ہے کھایا ہے تو وہ کہنا نہیں چاہتا اپنے گھر سے تو واقعی یہ کھانا بھی نہیں کھاتے یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی وہ کئی کہتے تھے داتا تربار جا رہے ہو سلام بھی کرنا تھے ساڑھے لیں بھی لے خود کھانا ساڑھے لیں لے آنا یہ اس قسم کی قیادت ہے آصر زداری ذرا خرچ کرنے اللہ آدمی ہے وہ لگاتا ہے لیکن نواز شریف وغیرہ تو پیور بزنس مین پالٹیک ہے وہ تو کہتے ہیں جو بھی آتا ہے آتا ہی جائے جانے کا نام نہ لے تو آپ کو کوئی ایسا کلو نہیں ملا کہ فوراں فنڈنگ ہے نہیں مجھے تو کوئی نہیں ملا کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ بیرونی ہاتھ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں پیسے آ رہے ہیں سر ان کے پاس خود اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں کہ انہوں نے کہاں لے کے جانے ہیں آپ دیکھیں یہ بھی خدا کی عمران خان جو یہ بات کہتا ہے کہ خدا کی سزا ہے کہ پیسہ یوٹلائز نہیں کر سکتے یا بیماریوں میں جا رہا ہے یا کیسز میں جا رہا ہے سو کیا ہے ایسے فیدہ پیسے تو کہا کہ نائن جائے نہیں کر سکے جہاز بھی جانا ہو تو کسی کا مانگ کے جاتے ہیں سو پارٹمنٹ لیو میں ان پر کیسز چل رہا ہے اس کیا آپ کر رہا ہے عمر کے اس حصے میں کیا کر رہا ہے سعودی عرب تردیشنل ہی ہمارا بڑا زبردست اللہ ہی ہمیشہ برے وقتوں میں ہمارے ساتھ کشمیر پر ان کی پالیسی شروع سے ہی ایک مخصوص انداز ہے ان کا اپنا یو اے ای کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا اب کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یو اے ای میں بہت ساری جو کمپنیز ہیں انڈیا کی انہوں نے اوورٹیک کر لیا ہے وہاں پر ہر چیز کو ٹیک اوور کر لیا ہے دیکھیں جی جہاں مرضی جو کمپنی اوورٹیک کر لے پاکستان کی جیو پولٹکس پولٹکس کو نہیں بدلا جا سکتا عمران خان ذرا ٹرکی کے زیادہ قریب گیا ہے عمران آج بھی دیکھیں 23 مارس کو ہاں وہ صاحب ان کا پورا سپیشل ڈانس اور وہ سب کچھ تھا اس میں ٹھیک ہے سو عمران خان اور اردوان کے درمیان کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی سعودیز کے ساتھ بھی تھی اور ہے لیکن اب تھوڑا بہت اگر اوش نیچ تھی تو وہ ٹھیک ہے بہتر ہے اب معاملات دوبارہ ایران کے ساتھ ہم کہا کر رہے ہیں آر سی ڈی کا ہم سنتے ہوتے تھے پتہ نہیں جب سٹوڈنٹ ہم سنتے تھے اسطنبول جا رہے ہیں اور ابھی دوبارہ کوئی ایسے ایک چیز ریوائب ہو سکتی دیکھیں ایران بائیڈن کے دور میں بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں اور اگر ایران بہتر ہو جائے اور روس اور چین اور ہم اور سارے ایک بہتر بلوک جو ہے لیکن چین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں تائیوان کی رکاوٹ ہیں انڈیا کو کھڑا کیا جا رہا ہے پھر ساؤت ایشیا سی کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا ایک امرجنگ اکانومی ہے اس سے لوگوں کو خاص طور پر ہمارا جو اس سے سنگ ہے اور جو ہماری اس سے سردوں کا ملاپ ہے اور سی پیک ہے اس کو لوگ اعتراض کی نظر اس کی دوائی کے خلاف بھی پراپو کرنا کرتے ہیں میں نے اس لیے سرنج لگائی کہ اتنے آرٹیکل نکل آئے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے عمران خان کو لگی تو دو دن بعد ان کو کرونا ہو گیا ساری دنیا میں ان کی مارکٹ خراب کرنے کے لیے میڈیا بڑا سٹرانگ ہو گیا ہے چونک جو یہاں تھے آج ان کے سپوکس پرسن ہے کل پرسن کا فون آیا تھا چائنیز کے تو پاکستان میں جی میڈیا بہت سٹرانگ ہو گیا سوشل میڈیا ہو یا یہاں ذرا سی بات ساری دنیا لیکن چائنہ کے حوالے سے یہ چل رہی ہے گفتو کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے اور پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا پچھلے سال آنا تھا وہ دورہ جو ہے آگے ہی آگے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے بس سی پیک نے آنا تھا جی خیال تو تھا کہ فروری میں آ جائے ابھی تک تو نہیں آیا میں اب سی پیک پاکستان سی پیک میں ایکٹیو ہے کافی زیادہ لیکن تیزی ہونی چاہیے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں ہم نے ایکنک بہت بڑا کام کیا ہے ایمل ون اس میں ہمیں ایکٹیوڈی رول ادا کرنا چاہیے کم از کم اپنا ریلوے تو سیدھے کریں اور بھی سارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل چائنہ کے ساتھ ہے کوئی شک نہیں اب ایک وقت آئے گا تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا خدا نہ کرے دنیا سیاست میں ایک وقت آئے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اگر وہ گھڑی اور وہ وقت آ گیا تو ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے ابھی جو بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں جس طرح سٹرٹیچیک پارٹنر انہوں نے ان کو ڈیکلیئر کر دیا ہے تو ہمارے چائنہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں بہت ضروری بہت اہم ہے اور انڈیا جو ہے دیکھیں نا کبھی یورپی یونین کے ساتھ بھی تھا اور کبھی انڈیپینڈنٹ بھی تھا اور اس کا امریکہ کے ساتھ جانا ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ ہم دنیا کے اس خطے میں جیو پولٹیکلی واقع ہیں کہ ہم کسی سپر پاور کی لڑائی کا کوئی سہارا نہیں بن سکتے لیکن اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے کہ اگر کسی دن وقت آ گیا کہ ہم نے فیصلہ ہی کرنا ہے تو ہم نے چین کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے بھارت ہمیشہ جو یہ بلوچ سپریٹسٹ ہیں اس طرح کے گروپ سے ان کی فنڈنگ کرتا رہتا ہے بلوچستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی بھی پھر دوبارہ ایک دھماکوں کا سلسلہ چل رہا ہے چمن میں بھی ہوا ہے دوسری طرف بھی چیزیں چل رہی ہیں تو یہ کوئی ہاتھ زیادہ نہیں ہو گیا بھارت کا دیکھیں بڑی ان کو ناکامی ہوئی ہے ٹی ٹی پی آرٹ پارٹیاں وہاں ارگنائز ہوئی ہیں ادھر بھی بڑی بیروزگاری کے بعد دوبارہ ان کو کٹھا کیا گیا دیکھیں نا پھر یہ ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک وقت آیا جب روس کے خلاف لڑائی لڑنی تھی تو جتنے مجاہدین تھے وہ امریکن کیمپوں میں ٹرینڈ ہوئے اور جب امریکہ آ گیا تو پھر دوسری صورت حال بنی سو یہ کون لوگ تھے جو اب وہ ساروں کو اتنے عرصے سے کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا تھا پھر انڈیا نے ان پر ہاتھ رکھا ہے لیکن اب ہماری فورسز اللہ کے فضل سے بہت ڈیپ ہو چکی ہیں آرگنائز ہو چکی ہیں ہمارے پاس انفرمیشن بہت زبردست ہے آپ دیکھیں کووڈ نائنٹین ایک چھوٹی سی بات ہے اس ملے لال اویلی میں پتہ لگتا ہے تو ان کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ یہ چھے کیسز لال اویلی کے پیچھے سے آئے یہ پہلے ایسے سسٹم نہیں تھے نہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے شیخ صاحب لیکن پوری دنیا میں جو امیر ممالک ہیں یورپے وہاں پر کووڈ کی ویکسین لگ رہی ہے پاکستان میں کوئی یعنی کوئی ایک مربوط کوئی پولیسی نہیں ہے کہ کب تک آئے گی دیکھیں جی لگ رہی ہے روز میں نے خود لگوائی ہے آپ تو عزیر ہے نا عام آدمی جو ہے میں نے اپنی عمر پہ اور اپنی ڈیٹ پہ لے گئی تو وہ جو ینگ آدمی کہاں جائیں پاکستان کا ففٹی پرسنٹ پاپولیشن کی ایج تو تیس سال سے کم ہے ابھی تو کئی بزرگ بھی نہیں لگوارے نہیں لگوارے مجھے چھے میسج آئے ہیں ہمارے معاشی حالات اس جگہ پہنچ گئے کہ دو دفعہ کووڈ کے اٹیک سے نکل گئے ہیں انشاءاللہ تیسرے سے بھی نکل جائیں گے ایک تو ہمارے سیاستدانوں نے اتنا لوٹا ہے نواز شریف اور آصف زداری نے اتنی لوٹ مار کی کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا بہتری کی طرف جا رہے ہیں اللہ کرے سال ڈیٹ سال میں بہتر ہو ڈیفالٹ اور بہتری کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے ہم الیکشن کی بھی بات کی اب حفیظ شیخ صاحب تو سینٹ کا الیکشن ہار گئے ہیں تو چھے مہینے کے اندر اندر انہوں نے الیکشن جیتنا ہے یا پھر یہ اپنے عدے سے ہٹیں گے تو کوئی اس حوالے سے بھی کوئی سٹریٹیجی ہے وہ ہی وزیر خزانہ رہیں گے اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کسی کنسیچونسی سے وہ لڑیں گے تو وہ پھر کوئی سیٹ خالی کرائی جائے گی پاکستان میں اگر ایک سیچویشن بن گئی ہے حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہار گئے ہیں تو کوئی اور بندہ متبادل نہیں ہے انہی پر کیوں خاص کہ انہی کوئی بنانا ہے جو مرضی باتیں کریں جو اکانومسٹ ہوتے ہیں محبوب اللہک سے لے کے آج تک آپ دیکھنے ہیں وہ کبھی پاپولر نہیں ہوتے اکانومسٹ پاپولر نہیں ہو سکتا اس نے ووڑ تو لینا نہیں ہوتا اس کو تو اعزازیہ سیڈ ملتی ہے سو یہ کہنا کہ اکانومسٹ پاپولر ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی پالیسیز پہ جاتا ہے اور فالو کرتا ہے لیکن ابھی عمران خان صاحب کے کرونا سے پہلے میری بات ہوئی تھی خان صاحب سے تو وہی وزیر خزانہ رہیں گے اور اس کو الیکشن کہیں سے لڑوا رہے ہیں اور انتظامی تبدیلی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا اضافہ شضافہ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی تو کوئی فرق نہیں ڈالتا اتنا میں نہیں دیکھ رہا شور بڑا بڑا ہوا ہے لیکن میں اضافہ دیکھ رہا ہوں شاید تین چار لوگوں کا ہو جائے نئے لوگوں نئے چہرے وفاقی کا بھی نام ہے وفاقی کا بھی نام ہے پنجاب بڑا صوبہ ہے بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پر لوگوں کو بڑی شکایات ہیں بس یہ تو پھر انڈ آپ نے میرا خالی انٹریو گا وہ بزدار کے ساتھ ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں بزدار تو ایک فگر ہے نا سمبل تو بن گیا نا آپ سارے دیکھیں نا نائس دین سار ورنہ یہ پنجاب میں کیا ہوتا تھا چھے چھے مہینے میں چار چھر مہینے میں چیف منسٹر بدلتے تھے اب عمران خان اس کے ساتھ زیادہ سکھی ہے اور کوئی زیادہ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں اور ہم اس کی پارٹی ہیں اس کی ٹیم کا حصہ ہے تو وہ بزدار کے ساتھ مجھتے ہیں اور وہ بزدار ہے کہ وہ نائس مجھتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ بات فیئر ہے نا آپ ایک سیاستدان ہیں جس نے گراس روٹ لیول پر پولیٹکس کی پی ٹی آئی آپ کی علائی ہے اس کی بنی کی وجہ سے آپ وزارت میں ہیں ان کا اپنی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت عمران خان صاحب کا اور آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں بلدیاتی بھی ہوں گے تو وہ کبھی آپ کے ساتھ ایسی ایک سینج ہوئی ہے ان کی کبھی آپ نے کوئی مشورہ دیا یا آپ دیکھتے کیا ہیں کہ جب پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے پھر جلسکار اللہ بھٹو کا بھی کیا ہوا دیکھیں پارٹی جو ہے بڑی میں جی بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے سوری تسے مجھ سے یہ خفا ہو جاتے ہیں پھر عمران خان مجھے کہتا ہے کہ یار تو کیا باتیں گئیں عمران خان نہ ہو تو پی ٹی آئی کیا ہے میل انہیں دیکھتا جی کہیں گی نہیں لیکن ورکرز کے سر میں دیکھیں نا آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں میرا یہ رائٹ ہے کہ میں جیسا جواب آپ سوال کریں جو مرضی کریں میں پی ٹی آئی عمران کے بغیر کچھ نہیں دیکھ بعض لوگ میری طرح شیخ رشید طرح ایسے ہوں گے کانسلر بھی نہیں جیت سکتے اگر عمران خان نہ ہو یہ اس کا ووٹ مین کا نوجوان اس کو پسند کرتے ہیں اس سے اختلاف ضرور کریں لیکن اس سے نفرت نہیں کرتے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ جو اس گورنمنٹ کی ہے پچھلے ڈھائی تین سال میں تو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ جی اچیوم کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے دو ڈائم شروع کی ہیں معمولی بات نہیں ہمارے نیچے ہے لائٹ انفنٹری اور رینجرز اور سکاؤٹ اور ایف سی اور ہم اس کو ریس کر رہے ہیں ان ڈیموں کے لیے اور ایمل ون بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہم سیل نہیں کر سکے صحیح طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آگے رمضان آ رہا ہے رمضان کے بعد اصل سیاست کا رن پڑے گا آپ کیا دیکھتے ہیں رمضان کے بعد عید کے بعد پڑے گا ضرور تھوڑا بات لیکن کوئی ڈینٹ نہیں اس مردہ اپوزیشن سے تو عمران خان کو کچھ نہیں ہوتا یہ اکومت پوری کرے گی ٹائم انشاءاللہ اور میں آپ کو اور عرض کروں یہ بعض ہماکتیں ایسی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم الیکشن میں عشدہ نہیں لیں گے اکتیس دسمبر لکھ لو لاسٹ نائٹ ہے بس ختم ہے آر ہوگا یا پار ہوگا تیرہ فروری آ گیا ہے جنوری آ گیا جی پھر ستائیس فروری آ گیا جی پھر تئیس مارچ آ گیا جی آپ یقین کریں کہ دیکھیں اس طریق جو ہے مومنٹم پکڑتے پکڑتے چھ مہینے لیتی ہے انہوں نے چھ مہینے لگایا ہے ان کی تیاری جیسی تھی لاہور کا جلسہ بڑا تھا چھوٹا تھا ان کی بیانیاں ٹی وی پہ جا رہا تھا ان دی اینڈ یہ ٹھوس کر گئے ٹینٹ ہیں فش ہو گئی ان کی اب پھر یہ عید کے بعد نکلے میں گرمیاں شروع ہو جائیں گی پھر مہرم آ جائیں گے ٹھیک سو ٹائمنگ جو ہے نا سیاست میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ٹائمنگ کی سیلیکشن جو ہے اور اب بڑے نخریہ لے لوگ ہیں دیکھیں جب سے ٹی وی آیا نا جی اب لوگ کہتے ہیں ادھر یار کیا جلسہ سونے جا ساں ٹی وی پہ دیکھ لیں گے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی فیصلہ آپ پر کل پھر انشاءاللہ تجزیہ میں ملاقات ہوگی اللہ نکھے بانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے